بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین میں ظلفقار علی خان حاضر خدمتوں ایک نئی پولیس کہانی کے ساتھ آج کی کہانی ہے پانچ قتلوں پر مشتمل جنگ کے ایک دور افتادہ علاقے میں ایک غریب آدمی جس کی شادی اپنے ساتھ والے تھانے کے رہشی علاقے میں ہوئی ہوئی تھی تو وہ وہاں اپنی بیوی اس کی ناراض ہو کر گھر گئی ہوئی تھی اور اس کی ایک چھوٹی بچی تھی اس کو وہ لینے کے لیے ان کے گھر جاتا ہے لیکن وہ اس کو اس کی بچی نہیں دیتے دوسری دفعہ وہ مسلح ہو کر ایک اور چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر تو ان کے گھر جاتا ہے ان سے بچی چھینے کے لیے لیکن آگے سے مضامت ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ اپنا اسلحہ نکال کر ان پر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے وہاں پہ پہلے سب سے پہلے ایک خاتون جو ان کے گھر میں امان آئی ہوئی تھی وہ زخمی ہوتی ہے پھر اسی دوران اس کی بیویی کی جو دادی ہے اور اس کی بیوی وہ دونوں گھر سے بھاگ نکلتی ہے ملزم ان کے پیچھے دوڑتا ہے چونکہ دادی جو ہے وہ تقریباً اسی سے نوے سال کے قریب اس کی عمر تھی تو وہ بڑی مشکل سے ہی تھوڑا سفر کرتی ہے تو جلد ہی اس کو وہ ایک قریب پہنچ کے اس کو فائر مارتا ہے جس سے اس کی فوری ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب بیوی تھوڑا سا فاصلہ کر گئی تھی اس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتا ہے اور بھاگ کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی دوران دوسری برادری کے ایک مرد اور ایک خاتون جو کہ آپس میں رشتہ دار تھے وہ درمیان میں اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بجائے اس کے کہ وہ رک جاتا وہ ان دونوں پر فائرنگ کر دیتا ہے جس سے وہ دونوں شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو وہاں پہ جا کے قتل کر دیتا ہے اور یوں یہ جو تین قتل ہیں وہیں پہ موقع پہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دو جو وہ مضروب تھے ان کے لیے جو ہے وہ ان کو ہسپیٹل لے جائے جاتا ہے لیکن جو ہی وہ ڈی ایچ کیو میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ان دونوں کی بھی موت واقع ہو چکی ہوتی ملزم وہاں سے نکلتا ہے نکلنے کے بعد وہ اپنے ہی گھر کے قریب واقعہ کھیتوں کے اندر بہت لمبا چوڑا کمان تھا تقریباً پانچ مربع کا تو وہاں پہ جا کے چھپ جاتا ہے پولیس موقع پر پہنچتی ہے شواہد اکٹھے کرتی ہے کھول کارتوس جہاں جہاں پہ وقوع ہوا ہوتا ہے وہیں وہیں سے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور ان سب کے پارسل تیار کر کے پی ای ایف ایسے کو بھیجوائے جاتے ہیں کیونکہ واقعہ شدید نویت کا تھا سینئر افسران بھی موقع پر پہنچتے ہیں اور مقدمے کے لیے ٹیمیں بنائی جاتی ہیں اور مقدمے کو ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کوشش شروع کر دیتی ہے کچھ دنوں کے بعد دو ایک دنوں کے بعد ایک وہ جو بچہ تھا وہ اس کمان کے کھیت سے باہر نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد جو نہیں اس کو پبلک کے لوگ جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں جب اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو وہ یہی بتاتا ہے کہ میرا ملزم دوسرا ساتھی جو ہے وہ کمان کے اندر ہے لیکن کمان اتنا وسیع اور عیض تھا کہ جس کو سرچ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا اس کے لیے مختلف جو ہے حرب استعمال کی جاتے ہیں کتے وغیرہ بھی منگوائے جاتے ہیں لیکن کامیابی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی کچھ دنوں کے بعد ایک آت دن کے بعد جو ہے وہ اس کی فائر کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن اس سے صحیح اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا یہ اسی کمان سے فائر تھا یا کہیں اور سے باہر تھے لیکن جب پھر جو ہے پولیس اس کو سرچ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ ملزم کی گرفتاری جو ہے وہ نہیں آ سکتی پولیس اس ملزم کے بارے میں یہ پتہ چلاتی ہے کہ وہ سیالکورٹ میں کہیں ایک گھر میں قیام کرتا رہا جس پر وہاں پہ پولیس جو ہے وہ سیالکورٹ جاتی ہے اور وہاں سے جو ہے وہ لوگوں سے تفتیش کرتی ہے لیکن وہاں پھر ملزم کا آنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا اس کے بعد تقریباً چار ماہ گزر جاتے ہیں جو بنیادی تفتیشی آفسر تھے ان کا ٹرانسٹور ہو جاتا ہے اور یوں تفتیش وہ ایک آہستہ آہستہ سرد مہری کا شکار ہونا شروع ہوتی ہے جب فصل کمان کے کٹنے کا وقت آتا ہے تو فصل جو کمان جب کٹتی ہے تو وہاں پہ جو اس لوکل پولیس کو جو کہ دوسرے تھانے کی تھی اس کو ایک ڈیڈ باڈی سکیلٹن جو کہ گلہ سڑا بلکل صرف ہڈیاں ہی تھیں وہ پولیس کو ملتا ہے اور وہاں سے ایک شناختی کارڈ ایک پمپ ایکشن ایک پسٹل ایک چادر کچھ کپڑے وہ ملتے ہیں وہ سارا دھانچہ جو ہے وہ جانور کھا چکے تھے یوں اس دھانچے کو پولیس اپنی کے سٹیڈی میں لیتی ہے اور اس فائر آرم کو اس باڈی کو اور اس شناختی کارڈ سے شناخت کی جاتی ہے کہ یہ اسی ملزم کا تھا جو کہ اس پانچ قتلوں میں ملوث تھا جب اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعی وہی ملزم تھا اور اس کے علاوہ جب وہ جو فائر آرم ملتا ہے موقع سے تو اس کے جو ایمٹی جو پچھلے پہلے پانچ ماہ پہلے بھیجوائے گئے تھے پی ایف ایسے میں تو جب یہ دوسرے تھانے سے بھیجوائے جاتی ہے اس کی اصلے کو بھیجوائے جاتا ہے تو وہ بھی میچ کر جاتے ہیں اور یوں وہ ملزم جو ہے جس نے کے خودکشی کر لی تھی اور اس کا جو ہے وہ ڈیڈ باڈی مکمل ضائع ہو چکی تھی وہ اصل ملزم جو ہے وہ ٹریس ہو جاتا ہے اور یوں مقدمہ جو ہے وہ یکسو ہوتا ہے اور ملزم کے ساتھ جو ایک چھوٹا بچہ تھا جو کہ اس ملزم کے ساتھ موٹسائیکل پر سوار ہو کر آیا تھا آل دو کہ اس نے کوئی ایسا فائر آرم بغیرہ تو نہیں جرم کیا تھا لیکن چونکہ وہ کو اکیوز تھا تو اس کو جووینائل کیس کے اندر جو ہے اس کو چالان کیا گیا اور اس کی زندگی بھی جو ہے وہ ظاہرے اس وقوع کی وجہ سے تباہ ہوئی اس کہانی میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی گھریلو لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے نوبت پانچ قتلوں تک پہنچی اور ایک غریب آدمی جس کو بعد میں کہ خودکشی کرنی پڑی گئی اور وہ اس کا گھر بھی تباہ ہو گیا اس کی بیوی بھی مر گئی اور یوں ایک چھوٹی سی بچی جو ہے ان کے گھر میں رہ گئی جس کا کہ ظاہر ہے بڑی مشکل سے حالات سے چونکہ پہلے غریب تھا تو ان کی انتہائی قسم پرسی کی حالت میں جو ہے وہ حالات ہیں تینکیو بری بہت موسیقی